بار بار میں نے پہلے بھی علام کیا ہے کہ تنظیم صدائے بیعت و حضن لوہ خاملی کرے گی آپ لوگ سے شرکت کیسے کل شام گریبہ کی مجلس ساڑھے سات بجے انشاءاللہ شروع ہوگی جس میں مقردین اپنا سوزہ سلام پیش کریں گے اور خطابت حافظ تصدق حسین صاحب کی آئے ہم نے محرم کا کام دے تھا محرم شروع ہو گیا محرم کی آگے مجلسیں ابھی نامی مجلس اس پہلے عشرے کی آگے نامی مجلس ختم ہو جائے گی آپ لوگ دعا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ پانچن پاک باروں کے سبقے میں ہم سب کو اتنی زندگی دیں کہ ہم مقردین سال پھر اسی جگہ بیٹھے ہوں اسی جگہ مجلس ہوں گے اور خاص طور سے حافظ صاحب پر ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید اضافہ کریں اور ان کو صحت انتشید دیں تاکہ اگلے صاحب پھر ہم ان کو سن سکیں آج پڑھنے والے کافی سے ایک کچھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں پورے جاگنے کی رات ہے اس لیے کوئی پرشانی کی بات نہیں اب میں نابدہ بہت دیتا ہوں حافظ تصدق حسین صاحب موسیقی 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 ہائی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب 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 جاولی 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 احبیل سرطا المستخیل صحیح نوانیتا علیکم نسیوب علیکم الحمدللہ رب اللہ محمد محمد صلی علی محمد محمد تربیه مرتبه صلی علی 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 محمد باتو مرتبہ بلانتار صلات اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع رسل الكتاب اللذی نستفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفس ومنہم مقتصد ومنہم صابق بالخیرات بإذن اللہ سمع رسل الكتاب اللذی نستفینا من عبادنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی جس میں خلا کے دو عالم ان بارہ امانوں کے قرآن کے وارس ہونے کا اعلان فرما رہا ہے اللہ کا خود اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وارس اللہ ہی بنا رہا ہے یہ حق اسی کی ذات کو ہے اس نے وارس بنایا اور وارس بنانے میں میں نہیں کہا ہم کہا عظمتِ اظہارِ عظمتِ توبیر سمع 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 کے معنی ہے اے رسول تیرے باں پھر دنیا سمجھ لے وارس رسول کے بعد بنتا ہے پہلے نہیں ہوتا سمع سمع کے معنی ہے تیرے باں اور اسلام ہم نے وارس بنایا کس کا وارس کتاب کا وارس بنایا کن کو بنایا اللہ زینہ اے جماعت کو بنایا اور کب بنایا جب کب نہیں تھا ہائے ہائے زمانہ نہیں تھا وارس وہ بنتا ہے جو زمانے سے بھی پہلے ہیں جو زمانے میں آئے وہ وارس نہیں ہوگا ہم نے وارس بنایا کس کا قرآن کا قرآن کو اللہ زینہ ایک جماعت کو ایک خاص بات سنگھانی ہے میرے بھائی اللہ زینہ ایک جماعت کو ہم نے وارس بنایا کسے بنایا استفینہ من عبادینہ بنایا ہم نے ان کو چل کے اپنے ماسون بندوں میں سے چل کے خوش نہیں ہوئے ملکہ ماسون اور بھی تھے مگر حق دار نہیں تھے جب نبی وارشِ قرآن نہیں ہو سکتے تو امدی کو حق کہو ہم نے ماسونین میں جو ہمارے عباد تھے ان میں سے ان کو کیا بنایا وارس بنایا روزانہ میں کہتا رہا ہوں وارس بنا کے لوگوں ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری بہتری کے لیے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کہ تمہیں خبر میں جنت میں جانا کیسے ہے ہم نے سارے اسباب بنائے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے تمہارے سامنے ہم نے ان کو بھیجا مگر اللہ کیا فرما رہا ہے فَضَالِمُ اللَّهِ نَفْسِهِ ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہوئے جنہوں نے ان کا انکار کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والے بنے انکار کیا وہ سمجھ آئیے میرے بھائی انکار کیا انکار کر کے ظالم بنے تو پھر پتہ لگا جو ان کا انکار کرے وہ ہی ظالم ہوتا ہے انکار کر کے کیا بنے ظالم جب ظالم بنے پھر آپ کا تذکرہ ہو گیا میں روز کہتا ہوں آپ جب اپنی بات سنتے ہیں پھر زیادہ بھیلے ہو جاتے ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ قرآن میں آپ کا ذکر نہیں ہوا ذکر خیر ہوا آپ کا ذکر ہوا ہے آپ کا ذکر ہوا ہے حیدری دوسر آپ کا ذکر کر کے خالق کیا فرما رہا ہے دیکھیں آپ کو سند دے رہا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد ان میں کچھ وہ ہے کہ جو سرات مستقیم پر قائم ہیں قائم اگر میں ایک لفظ کہتوں یہی وجہ ہے آپ روز سترہ مرتبہ اعلان کرتے ہیں اہدن سرات المستقیم ہمیں قائم رکھ سرات المستقیم پر ہمیں آپ ہیں کیا مقتصد سیدھے راہ پر چلنے والے اور تیسرے ہیں وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْمِ اللَّهُ جو ہر خیر سے پہلے ہیں خیر بنا ہی ان کے بعد ہے صبح ہوں ایسے خیر ہے خیر جب یہ خیر سب سے پہلے ہے کون یہ کون ہیں بارہ معصومین یہ بارہ معصومین چہاردہ معصومین خیر سے بھی پہلے ہیں کل جہاں بات ختم ہوئی وہی سے بات تمہیں تھوڑا سا آگے بہتا ہوں نماز ہو نہیں سکتی جب تک نماز میں شہادتِ ولایتِ علی ابن عبیتالِ ابن عبیتالِ ابن عبیتالِ ابن عبیتالِ یہ بات کل کی سمجھ آئی میرے بھائی شہادت کی گواہی ہوگی ولایتِ علی علی علیہ السلام وَاَوْلَادَ اَهِلْمَا سُمِنْ اکیلی نہیں خیال کرائے خیال کرائے جو گواہی دے رہے ہیں جواہی پوری جہنی ہے آدھی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے عبادت مکمل نماز مکمل جب نماز مکمل ہوتی ہے کس ہے ولایتِ امیرِ المومنین اب وہی ولایتِ امیرِ المومنین اور انہی بارہ کا ذکر ابھی میں انبیاء کی نمازیں دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کونسی نماز پردھتی ہے آدھا فہد احمد ذرا حُشیار ہو جائے جائے گھبرائے ہوئے ہیں یہ ٹھکان بھی ہیں آپ بھی ہی ٹھکے ہوئے ہیں بارہاً یہ رات ایشی ہے کہ ذکرین کا اسی طرح ہونا چاہتے ہیں جیسے یہ لائق ہے ذکرین اب ہماری نمازیں لیکن الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی الحمد بھی قرآن ہے سارا قرآن بھی قرآن ہے یاسین بھی قرآن ہے چل دیسے یاسین قرآن ہے بلکہ قرآن کا دل ہے میرے بھائیو اگر یاسین نماز میں الحمد کی جگہ پڑھیں نماز نہیں ہوتی یہ غور نہیں فرما رہے ہیں یاسین پڑھیں نماز میں الحمد کی جگہ آراج یہ نماز نہیں ہوتی عبادت نہیں ہوتی حالانکہ یاسین بھی قرآن ہے اور الحمد بھی قرآن ہے الحمد پڑھیں گے پر ہوتی ہے تو پھر مانو نا کہ نماز قرآن پڑھنے سے نہیں ہوتی پہلے میرے گا سمجھ لیں پوری جو یاسین الحمد قرآن ہے شاہدی نماز پڑھیں یہ جو پریشان ہو کے سنتے ہیں خدا کے لئے پھر موقع نہیں ملے گی یہی موقع ہیں تو ہم بیان کرتے ہیں کوشش پوری ہے کہ آپ پریشان ہو کے سنیں گے جو آج نہیں ہوتیں گے پریشانی میں سنیں گے ایک چار سے سنیں گے ادار سے نکالی تیرہ سو سال سے یہی تو ہو رہا ہے اب وہ زمانہ ختم ہو گیا خدا کے لئے چلتی سمجھ لیں جمعہ کہ ہوں امام زمانہ آگئے پھر سمجھ لیں ہوگی پہلے سے سمجھ لیں تیار ہو جائیں اقیقے پہلے سے بیٹر بنائیں گے اب جناب سورہ یاسین پرے نماز نہیں ہوتی ہے الحمد پرے ہو جاتی ہے پھر مانونا الحمد میں کوئی ایسا کمال ہے جو یاسین میں نہیں ہوئی صحیح الحمد میں کوئی کمال ہے سن لونا یہاں تلیل کے ساتھ الحمد میں کوئی کمال ہے جو سورہ یاسین میں نہیں پھر نہیں تو میں جھوٹ ہونا میں بھی جھوٹتا ہوں آپ بھی مجھے جھوٹ کر دیں پھر الحمد میں وہ کونسا کمال ہے الحمد میں کمال ہی یہی ہے کہ الحمد میں زیکر ہی چودان کا ہے الحمد میں کوئی اور زیکر ہائی نہیں جب ہائی نہیں تو ترج میں الحمد کے ٹھیک کرنا جنہوں نے ترج میں الحمد کے ٹھیک نہیں کیا تو ورنہ اس تک کیسے ٹھیک کریں الحمد ہی ٹھیک نہیں آئی وہ بچڑین نہیں آئی جب الحمد میں شرف چودان ہے پھر نکال دے سارے ترج میں ان لوگوں کی راجل پہ تیرا غزب ہوا اچھے نہیں لگی یہ ہی تمہیں کہہ رہا ہے نہیں لگی ناچھے ہائے 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 کیوں ترج میں کیا ہوا یاگوں کا راستہ جن پر تیرا غزب ہوا نہ وہ لوگ جن جو گمراہ ہیں غیر جو الحمد میں ہے نہیں تو پھر ترجمہ یہ ہے کہ چودان وہ ہیں ان پر غزب ہوا ہی نہیں ہے ہونی سمجھے نہیں ہے چودان وہ ہیں جن پر کبھی غزب ہوا ہی نہیں ہے اور چودان وہ ہیں نہ یہ تم راہیں نہ ہوں گے نہ ہو سکتے ہیں جب ہائے ہی نہیں اسی وجہ سے حکم ہے اگر آپ کو تکلیف ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اسی لئے حکم ہے الحمد کے برزوالین کے بعد آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتا ہے آمین نہیں کہنا ہے الحمد للہ رب العالمین ہم جہاں جہاں ہم نے چودانا کو صحیح مانا حیدری یہاں تک بات پہنچ گئے میرے بھائی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں رسول فرماتا ہے لا صلاة الا بفاتحة القتاب نماز ہوتی نہیں جب تک الحمد نہ ہو اچھا کیا سمجھیں آپ بھائی آپ فرمائیں کیا سمجھیں الحمد جو بغیر نماز نہیں ہوتی پھر مانونا جو کہہ رہا ہے جب سے ہے ان کی نماز ہی ہم سے ہو رہی ہے ان کی نماز رسول اور ان کی نماز الحمد سے وہاں ازل سے جب سے ہیں تب سے ہو رہی ہے یہی رجا ہے کہ ابھی الحمد اترا نہیں تھا اللہ نے کہا رسول تیری شادی کا نکاح ابو طالب پڑھے گا حال اگر رسول خود پڑھ سکتے تھے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں رسول سے بہتر کام پڑھ سکتا ہے یہ نہیں سمجھ جائیں میں کتنی بڑی بات میں نہیں کہی نہیں سمجھ جائیں رسول سے بہتر کام پڑھ سکتا ہے پھر مانا علم الہی میں ابو طالب ایسا ہے جو نکاح کام پڑھنے والا ہے جناب ابو طالب ان نکاح پڑھا یا نہیں دیریاں سے میں پوچھتا ہوں ان کے پہنے کے نتیجے میں سیدہ پاک آئی یا نہیں مرکز امامت آئی یا نہیں مرکز امامت آئی امال ایمہ آئی پھر مانو مانو اس سیدہ کا کف شوہر ابو طالب کا بہتا ہو کیونکہ کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا مستور سے ہوتا کف کا تعلق کیسے ہوتا مستور سے پریشان نہ ہوں آج رات ایسی ہے کہنا نہیں لیکن ضروری ہے کہ ان کو ضرور کہا جائے کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے اگر مستور مستور سیدہ تے نسائل آلمین ہو تو پھر کیسے ہونا چاہیے علی جناب علی کا کف ہونا سیدہ کا جنیل ہے جو رسول کی بیٹھی ایک ہے اب ایک حبر ہے اللہ بھی باتیں چھوڑے جب الحمد جو بغیر نماز نہیں ہوتی میرا سوال ہے اتنے بہت ساہبانیں وہ فقر حلوے صاحبیں بسیرہ پیٹھ رہے ہیں پچھلے نبیوں کی نمازیں ان میں الحمد تھی نہیں اور بغیر الحمد کے نماز ہوتی نہیں پچھلے نبیوں میں الحمد تھی نہیں جب تھی نہیں الحمد آئے حضور کے زمانے میں پھر مانا یہ نبی کیا پہتے تھے نماز میں کیا پہتے تھے اللہ بات وہاں تو الحمد ابھی آیا نہیں اب اب الحمد ابھی آیا نہیں تو وہ نبی کا پہتے تھے اور عد الہی کیا ہونا چاہیے عد الہی یہ ہے اگر الحمد نہیں تو پھر ان کی بازت میں وہ رکھے جن کے بغیر الحمد اگر الحمد نہیں بنتی جن کے بغیر قرآن قرآن نہ بن سکے وہ آل محمد ہے میں قرآن سے ابھی بیان کرتا ہوں یہ ابھی بتاتا ہوں کہ اس وقت نبی کیا پہتے تھے رات کا وقت ہے جلدی جنہوں آپ میرے ساتھ ہو جائے آپ کی سنی ہوئی باتیں ساری لیکن آج فکر میں نیا دوں گا ایک سو چوبیس نمبر آیت پہلا پارا سورہ بکرا پہلا پارا بھرگیوں کو بھی یاد ہے اگر آپ کے بھرگیوں تھا سن لو پھر ایک سو چوبیس نمبر آیت میں خیالت اشارت فرما رہا ہے تودہ فرمای سنید جب ابراہیم کے رب نے امتحان لیا جناب ابراہیم کا امامت کے لیے امامت کے لیے امتحان لیا پرچائے امتحان کیا تھا امامت کے لیے امتحان دے رہا ہے امتحان دے رہے سے ابھی بھی تھے رسول بھی تھے ابھی بیت کرتا ہوں خلیل بھی تھے عبد بھی تھے پاس اہدے تھے مگر امامت نہیں ملی امامت کے لیے امتحان ہوا امتحان امتحان میں پاس ہوئے پاس ہو کے کیا بنیے امام اللہ امام اللہ امامت میں ایک مقام ہے اہدہ نہیں خدا واسطے میری گا سن لو سمجھ لو مگر امامز امامل ناس امامت میں ایک مقام کا نام ہے اہدہ کا نام نہیں امامت کا اہدہ اور ہے مقام اور ہے مقام بتا کے ہمیں اہدے کا تصور دکھایا کہ جس کے مقام کے لیے انتہانوں کی ضرورت ہو اس کا اہدہ کتنا بلند ہو صناب ابراہیم اس امام الناس کے مقام تک کا انتہان دیا اس انتہان میں ہو گئے پاس کیسے ہو اس میں پھر لمبی بیس نہیں کرتے رات کا وقت ہے پاس ہو گئے اللہ نے فرمایا انہیں جائے لوکا لننا سے اماما ہم اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں لوگوں کے امام بنے جو اس وقت کے تھے پچھلوں کے بھی نہیں آدموں کے بھی نہیں معلوم ہوگا امام تو بنے مگر محدود امام بنے یہ ہے مقام امامت کا یہ اہدہ نہیں جو مقام انتہان کے بارتائے کر لے نبی میں ایک ہی ہے جناب ابراہیم انہوں نے یہ مقام حاصل کیا کسی نبی نے حاصل نہیں کیا صرف جناب ابراہیم نے یہ مقام حاصل کیا کیا بنے لوگوں کے امام یہ مقام ہے ہم مقام اہدہ نہیں یہ اہدہ اس وقت کے لوگوں کے امام اہدہ امامت ہے امام الخلق ہائے 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 کل خلق کے امام جس میں لوگ بھی ہیں ساری دنیا کے جن بھی ہیں کل مخلوق کا امام کل مخلوق کا امام کل جتنی مخلوق ہیوان ہے تو امام جانور ہے تو امام جناب خوش ہو جائے جمعہ کہیں امار ابن جاسر کہتے ہیں میں مسجد کوفہ میں جناب علی بیٹھے ہیں میں جناب توسا باہر گیا میں نے دیکھا علی فرما رہے ہیں ہاں ہاں اس کی تصدیق کر لے تصدیق کر لے ٹھیک ہے کہتا ہے میں جلدی ہے مولا کوئی آئے نہیں بول کیوں سے رہے ہیں علی علیہ السلام نے اس کے لاتے فرما ہے ذرا دیکھ جالے میں کبوتر کبوتری بیٹھے ہیں ہائے ہائے غور نہیں فرما رہے ہیں ایک کبوتر ہے اور ایک کبوتری ہے کبوتری نے کبوتر سے کہا میں بھوڑی ہو گئی ہوں تیرے خیال بدل گئے جلسہ میں رہی ہے میرے باری تیرے خیال بدل گئے کبوتر نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں اس نے کہا مجھے کیسے یقین ہو کہوں کبوتر نے کہا مجھے ایسے ایمان کی قسم یہ جو بیچے ہوئے اس کی قسم میں نے کوئی ایسی بات نہیں تب ہی جناب علی نے فرمایا میں نے ہی شیکہ تصدیق کر لے کبوتر کی ٹھیک ہے رہا ہے تصدیق کر لے یہ کہتے کبوتر نے کہا کبوتری سے مجھے سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو اس علی کی ولایت نہ ہوتا جناب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر جب امام بن جاتا ہے تو امام بننے کے بعد مقام امامت بھی ملے امام الناس بھی بنے تو واجب ہو جاتی ہے توہید کی ہی فاظت یہی وجہ ہے سارے انبیاءوں میں سے کسی نے بلک لنگ پیڑے غیر نہیں فرمایا جناب ابراہیم نے دوڑے کین کہ امام الناس بنے حالانکہ چھوٹا سا مقام ملا اہدا نہیں وہ جن کو اہدا ملوں میں ہو وہ محافظ ہوتا ہے توہید کا پھر مقام ملے مقام وہ محافظہ تحویدوں کے جن کو اہدا من امام الخلق کے وہ کہیں گے کہ ہم خدا ہوئیں کوئیس خدا کے واسطے بات سنا کر ہماری بھی سنا کر جناب علی علیہ السلام یہ جناب ابراہیم نے کیا کیا کہتے ہیں تین جھوٹ بولیں بتا دیں خدا سکتے ہیں اگر اجازت دیں تو دو منت میں جلدی ایک دعایت پردے جلدی آگے چلتے ہیں جناب ابراہیم نے اے لوگوں سے کہت اللہ اللہ عقید الناس نام اکھم بادان تو ان میں مدبرین کل اعتبار کے جن تم جب جاؤ گے تو میں تمہارے ان بھتوں کے ساتھ کوئی کھیل کھیلوں گا وہ تو تولنا امام کا کھیل ہوتا ہے ہوئے ہیں نٹائی کھیل سرکار نے کل ہارا لیا آکے کسی کے سر کٹا کسی کے ناک کٹا کسی کے کچھ کٹا کسی کے ٹانگے کٹی سب سے پہلے کیا کٹا ہاں یہ والا کسی ہون سمیتے سنیے میری بیل سب سے پہلے جناب ابراہیم نے ان بھتوں کی ناک کٹ کے کہا ہو بے شرمہ کل ہارا کہاں رکھا بڑا جو تھا بڑا بڑا وہ تو اس کو کوچھی آنکھیں نہیں کوچھ ہوئے ہیں اس کے ازاں کندے کو پر رکھا تاکہ وہ لوگ آئیں گے غورو فکر کریں گے اب جو وہ آئے کالو سمینا فتح جذکر ہوں جو کالو وہ ابراہیم انہوں نے کہا ابراہیم نامی آدمی ہے ہمارے پتوں کے لیے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا یہ وہی ہے کالو فاتو بھی اللہ ہم جشہ دوں انہیں لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ گواہی جوہے لوگ گواہ بنیں جناب ابراہیم سامنے آئے کالو کہنے لگے آانتہ فالتہ اچھی لگ رہی ہے گل یا نہیں شکر ہے شکر ہے شکر آانتہ فالتہ حضہ بے آلہاتنا یا ابراہیم آہ ابراہیم یہ کہنے لگے آانتہ کیا تُو نے فالتہ تُو ہی نے کیا حضہ بے آلہاتنا یا ابراہیم آہ ابراہیم تُو نے تُو نے تُو نے یہ کیا اب سارے علماء لکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم میں جوٹ بولا محضر کیا کہا کہ بڑے بوت دیکھیں وَای قُرْآن اِنَّا نُو نہیں آندھا ہے کیا کہتے ہمارے شیعہ یا شیعہ کیا کہتے اپنا چولاکی میں چاہوں اُنیم نے یہ کہا کہا کہ اس بڑے بوت نے کہا خدا کیلئے جے ترجمہ خلط ہے بڑے بوت نے نہیں کہا جناب ابراہیم نے نہیں کہا کہ بڑے بوت نے کیا بڑے بوت کو دلیل میں بنایا دلیل میں تسلیل میں نہیں کہنے لگے آنتا فعلتا حاصل بیالی حتنا یا ابراہیم اے ابراہیم یہ تُو ہی دیکھیا تُو نے کیا تُو نے کیا کالا اب ابراہیم نے آیت اگری شروع کالا بلفالہ ہاں ہاں جن کو تُو کہہ رہے ہو یہ اس نے کیا میں سمجھ گئے یا ہو نکال نہیں نہیں جسے تم تُو کہہ رہے ہو اس نے تُو کہا ابراہیم تو پھر جوٹ ہے صحیح ہے جناب ابراہیم نے کہا ہاں ہاں جن کو تُو کہہ رہے ہو اس نے کیا یعنی میں نے کیا کبیر ہو محضا دلیل نے کہا یہ تمہارا بڑا خدا ہے پوچھو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں کہا یہ بول سکتے ہیں کہا تم پر دفع ہے زمانہ انتے ہیں ہاں 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 اللہ انتی جائے لو کالنہ سے امامہ ہم تمہیں میں تمہیں چا بنانے میں کہا لوگوں کا امام بنانے والا جناب ابراہیم نے اب کہا دو تو فرمائے میرے دہائے کالا و من ذریعتی میری ذریعت کو بھی امام بنا مگر میرے والا مکام مجھے مل گیا انہیں امام الناس نئی انہیں کیا بنانا ہے امام الخلق سارے اہدے بھی جاتے ہیں لیکن انہیں کیا کل وقت ہو رہا ہے امام الخلق بنا اللہ نے فوراں کہا ابراہیم ہم یہی تو چاہتے تھے تو سفارش کہہ رہے ہم اعلان کریں ہاں 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 تاکہ پتا لے کہ نبی نظر انتخاب رکھتا ہے حق کیا انتخاب نہیں رکھتا ابراہیم نے کہا وہ من ذریعتی جو میری ذریعت طاہرہ ہے ان کو کیا بنا امام الخلق اللہ نے کیا کہا جو ظالم ہوں گے انہیں نہیں بنانی ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا سمجھا گی بچڑے آئیے یا نہیں ہماری میلے سن اٹھ کے جلے جاتے ہمیں مہدان کرو ہمیں کوئی فرق نہیں بڑھ آئیت مکمل جلدی بس آئیت ختم اب اللہ نے جب ذریعت کے کہا ہم نے بنا دیا ہیں چودہ امام اور امام الخلق کل عالمین کے امام اللہ نے کہا ابراہیل آج سے تم پر نماز واجب ہو گئی کہ ربو بن آ رہے ظاہری شریعت انبیاء کی جاری شروع ہوگی نماز واجب ہوگی وائز جانمل بیتا مصابت اللی ناس وامنا اے خانہ کعبہ کو کیا بنایا گیا آج کے دن قبلہ بنایا جب چودہ کی امام ت کا اعلان ہو گیا کعبہ قبلہ بن گیا کعبہ کو کیا بنایا قبلہ کیوں کہ آج سے تم نے اپنا چہرائی گھر کرنا ہے اس کی طرف سند میں قبلہ اس کی طرف رخ میں تم نے سر رکھ رکھ کعبہ سے مر جائے ینا جو ہوتی علی سے مر جائے ینا جو یہ بھٹتے ہیں حید ری بائی جان ال بائی مسابط اللہ سے وامنا میرا حبیر آج ہم نے آج میں کہہ رہا ہوں ہم نے بنا دیا اس بائی کو خانہ کعبہ کو سواب لینے کی جگہ سواب شروع ہو گیا نماز پر سواب مل جائے تو جن نہیں مسابط زرف ہے سواب کی جگہ ہم نے بنا دیا کعبہ کو سواب کی جگہ ادھر مو کرو گے سواب کی جگہ کہوں کعبہ ادھر مو کرو میری تر دیکھو تو پھر مسا آگ کعبہ کی جگہ مو کرو گے سواب ملے گا ادھر کرو گے نہیں ہوں نہیں سواب جائی ہوں نہیں آئی ہائے ہائے کی ہائے کی طرح کرو گے تو سواب ملے جائے مسابط اللہ سواب ام بس سواب بس اب میں بحث کرتا ہوں جناب جس کو سواب آج ابراہیم نماز ہو گئی واضب اب نماز ہے شروع ہر نماز کیا ہے وَتَّخِزُو مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيم مَسَلَّ بِلْجَسْبِ والے خوش ہوں گے باقی کہیں گے جان چھوڑے نہیں چھوڑے اگر حضر یہ جان چھوڑانے والی بات آج سے وَتَّخِزُو وَتَّخِزُو بابِ افتعال ہے جس کا ماخذ ہے پکے لینا چون لینا اختیار کر لینا ثابت رہنا وَتَّخِزُو مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيم مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيم سے چون لینا مَقَامِ عِبْرَاهِيم کیا یہ بھلا ہے کہ ہونے میں گل کی دیا وہ میرے بچوں مَقَامِ عِبْرَاهِيم ہے امام الناس میں آیت پڑھ لوں سمجھ دیر نہ لگ میں آیت پڑھتا اِنَّا وَلَا بَیْتُ فِي اِنَّا وَلَا بَیْتُ وَزِ آلِ الناس لَلَّذِ بَبَقَّتَ مُبَارَك لَلْعَالَمِ فِي اَایَاتُم بَيَّنَاتُم مَقَامُ عِبْرَاهِيم فرمائیں کیا ہے یہ مقام عِبْرَاهِيم اے ہوں بھی شاید اے امام الناس اِنَّا وَلَا بَیْتَ اِنْهُمَ اِنَّا وَلَا بَیْتَ خانہ کعبہ بنایا ہے اِنَّا وَلَا بَیْت آلِ مُحَمَّد ہی پہلا گھر ہی چودہ کا ہے وہ زیالی ناس ہے جو لوگوں کے لئے بنایا گیا لَلَّذِ بَبَقَّة وہ نمائی جگہ میں ہے جس نمائی بَقَّة کو مُحَمْت عِبْرَاهِيم کا گھر کہتے مُبَارَك میں یہ گھر مُبَارَك ہے خانہ کعبہ کی بات نہیں مُبَارَك ہے مُبَارَك پہلی صفحہ کا اول بیت کی مُبَارَك مُبَارَك کسی کہتے ہے مُبَارَك وہ ہوتا ہے جسے کبیر رہے جسے چھو نہ سکتے اگر خانہ کعبہ مُرَاد تو پھر آؤ اللہ دینا بخت خانہ کعبہ میں مدینہ کی سا دی ہے خانہ کعبہ اے نکیس خانہ کعبہ خانہ کعبہ اگر خانہ کعبہ آجے مُسے مقام ابراہیم کی کھائیں خانہ کعبہ میں انہوں نے کہا جو باہر قدم میں جا وہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم فی ہے مانے اندر فی ہے مانے اس اول بیٹ کے اندر فی ہے اندر انہوں نے ابھی لکھا ہو باہر جا بنا ہوا کدام ہے جناب کے اس مقام ابراہیم جوا وہ باہر رہو بس باہر یہاں فی ہے وہ پتا اللہ گیا پھر مح غلط ہے کیا کریں جائے غلط ہے اس کے اندر ہے آیات ام بجنا جن کے گھر میں آیات بجنا بلنے والی آیات روز نہیں کر رہا یار میں بلنے والی آیات آل محمد کے گھر ہیں آیات ام بجنا مقام ابراہیم اسی گھر ہی میں ابراہیم کو امام کا مقام ملو اگر وفدہ نہ ہو بزد العظیم حسین نہ ہوتے ابراہیم حج کب کرتے ہے جناب ابراہیم امام بنے نا لوگوں کے اب دو مان جر ری دی ان کو بنا اللہ نے تخذو میں مقام ابراہیم مشلہ اب تم نے ابراہیم کی امامت میں جو ہمیں دعا مان گی ومن زریت ہی وزریت ہے چودہ اب تم مشلے پہ چودہ کا نام یو یہی تمہاری مناز ہے چودہ کا نام لو چودہ کا نام لو اگلی آیت میں ساتھ پڑھتا ہوں اگلی آیت ہی انہوں کبھی در معیش ہی کیا ہم نے وعدہ لے لیا ہے اسی آیت میں ہم نے وعدہ لے لیا ہے ابراہیم اسماعیل سے وعدہ لے لیا ہے کہ کھانا کعبہ کو پاک رکھنا تواف کرنے والوں کے لئے اعتقاف بیٹھنے والوں کے لئے رکو کرنے والوں کے لئے ستیہ کرنے والوں کے لئے یہ ہی چودہ انہیں نے کہ ہر آمی آلے گئے ہے ہے جو ٹھیک نہ ہوں تو برکی سمجھ جائے اب ان کے لئے کہا کہا ان کا نام لو ابراہیم اور تمہاری نماز ہی یہی ہے ان چوندہ کا بلا فصل نام لو بترتیب نام لو القاب کے ساتھ نام لو جلدی بات مگ گئی گئی اے دیکھو کیسے جناب ابراہیم نماز کے وقت سارے باغ زوا کے کھڑے ہو گئے جناب ابراہیم نے اللہ سل کرانی شروع کی پہ پہل 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 ہم تمہاری طرح نبی بن کے آئے ہیں سروع ابراہیم میں نام لوں گا اگر ہم ان کو نہ مان تو ہمیں نبو دے نہ مل دیں معلوم ہوگا یہ کہنا ہی نماز ہے جناب ابراہیم نے پہلا نام لیا پہلا وہ ہے جس کا نام ہے احمد مصطبع قرآن کا مطالعہ رکھے جناب عیشہ نے احمد کی لفظ کی احمد مصطبع ان کے بعد ہے جناب فاطمہ زہرہ کیونکہ سات فاطمہ زہرہ کے نام نماز میں واجب ہے فرما یہ بارہ مکمل نہیں ہوتے بی بی کا نام نماز میں آنا دلیل ہے رسول کی بیٹی ایک ہے نام آرہ بی بی کا یا آرہ نبیوں کی نماز میں باقیوں کا نام ہی نہیں ہے جناب کے بعد ہے جناب علی امیر المومن بلا فصل ان کے بعد بلا فاصل ہے جلدی جرہ بلا فاصل ہے کون جناب حسن مرتبہ بلا فاصل حسین سہید کربلا میں بیان کروں گا کوئی بیان ان کے بعد ہے محمد علی باقیر جعفر علی سادق موسیٰ علی امیر رزا محمد علی علی امیقی حسان علی اشدہی آخر میں باروہ جب باروہ میں کہلیں سلطے میں چلیں جانے یہ تھی نماز باروہ ہی ہی یہ ہر سال ترتیب بھار بلا فاصل نبیوں کی نماز بنی نماز باروہ آئے آئے اللہ تُو ہزار سال ان کے ناموں کی بترتیب نماز بنا کے تُو عبادت کروائی تاکہ اس لیے کروائی کہ خدیر پر جب منکنتوں کا اعلان ہو کوئی ہلکار کر ہی نہ سکے نماز 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 ادھر اعلان مکمل ہوا بسیں دو میرے بسائے ادھر اعلان مکمل ہوا فورا آئیت آئی اسی دین کو بچانے کے لیے اسی دین کو بچانے کے لیے آج آگئی تسوی کی راہ سہدہ سکر آج ہر بی بی کا شہر موجود ہے جن کے بیٹے ہیں ان کی مائیں موجود ہیں مائوں کے بیٹے موجود آج رات میرے امام نے فرمایا ابباس چراز بجھا دو جنابی ابباس نے چراز بجھایا میرے امام نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ منہ انہیرہ کر دیا ہو میں اپنی نانی نامتوں سے ہٹھا لیتا ہوں جن کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ چلے جاؤ تھوڑی دیر کے بات جھرمایا ابباس دوبارہ جلا اب جو جلا آیا سارے بیٹے میرے امام نے فرمایا جائے خدا کے مسلم امی نو سجا کھڑا ہو کہ مولا میرے ستر مرتبہ قتل کیا جائے پھر میرے دو شہابی تھے آئے 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 دیکھ میرے بھی شہابی ہے تو بلاتا تھا وہ آتے میں کہا چلے جائے جائے آئے آئے آئی میرے امام نے تھوڑی شباب امام نے ریواج میں کہ ایک وقت بنایا کہ امام اکیلے اکیلے نکل کر سامنے آج خیام کی ترتیب بدل دی گئی دروازے پر جناب نافی نے ہیلان دروازے پر امام نکلے نافی کھلا امام نے نافی کو کچھ نہیں کہا امام آگے گئے ناظرہ زمین شمال دائیں بہن دیکھا امام خود جو چلے نافی کہتا میں نے خود ہی پیچھ ارادہ کر لیا امام چل کر رکھ مجھے کہتا نافی نافی کہا جا رہے مولا آ پکھے جا رہے آگے سارے دشمن ہیں اگر کچھ ہو دیا تمہیں جناب زائنر کو کیا جواب دی اللہ امام نے نافی کی پکھر چلتے چلتے مسائد کی رات چلتے چلتے امام رکھ کہ فرماتے اتار فہض مکھ مکھ نافی جگہ کو چانت مولا نہیں فرمایا کل یہاں میرا اکبر گھوڑے سے گرے ہائے 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 لاثی نے نو پیٹ لیا مولا گھوڑے سے اکبر جا گرے ہائے نافی اللہ ایسے دو چاہتا آجے چلے فرما یہاں میرا کاسم گھوڑے سے گرے نافی بی رو راج رکھ اللہ امام بی رو رو آجے جائے کل یہاں میرے ہیلیس خیر کو تیر لگے گا روتے جار امام خدا کہ وہاں روایت رائد مشے بھی جگہ آئی مشے بھی وہاں امام پیٹ فرما نافی میرے ساتھ بیٹ بیٹ کے امام نے کہ نافی اتار فاز المکہ یہ جگہ جہاں تا مولا نہیں امام نے فرما حاضر مقتلی و مذبہ یہی میری زبا ہونے کی جگہ یہی میرے قتل ہونے کی جگہ یہ کہ کہ میں امام نے فرما نافی پوز بچے آجی رات میں کیوں آئی فرما حسین تیری قتل گا کو میری باوی سے ساتھ کر دی سعی نافی کوئی سند روزہ تمہیں تکلیف نہ پہنچائے میں کہ بی بی پاک یا تریت کے ذرات لگ رہے ہے اللہ جانے تیر کیسے لگے ہو جان کہ جو ہی آئے نا امام سب سے پہلا خیمہ جناب زینب کا پہلا خیمہ جب امام داخل کو بی بی نے کہا حسین کیا ہوگا کل کیا ہوگا فرما کل جنگ ہوگی فرما آپ کے مددگار ہیں آپ کے مددگار ہیں بی بی نے کہا امام نے کہا ہاں جناب زینب نے کہا آپ کو ان پر اعتماد ہے بس یہ کہنا تھا نافر زور سے کہا اوہ حبید ابن مظاہر اوہ زہر ابن کر دور کے آؤ زہرہ کی بیٹی گوہن پہ دماغ نہیں پھر سارے آیت نکال کے اپنے گردروں میں رکھ کے زور سے کہا سہزادی حکم دو اپنے گلے خود ہم کر دیں میری بی بینے کہا حسین انہیں میرا سلام کہ کہ کل یہ وعدہ بھون نہیں یہ ہے جناب زینب آلی 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 دوسرے خیمے میں امام آئے جناب امی فردہ کا خیمہ تیرہ سالہ یتیم حسن قاسم کو ماں بیٹھا کے کہ رہے قاسم کل علی اکبر اپنی ماں کے رہے جناب علی اکبر اسلام کی بات مجھے کہا گیا کہ سالوں پہی ہیں میں نے دعا دی امام میں سنا دعا دی آگے بڑھے بی بی امی لیلہ کا کمرہ ہے خیمہ ہے جناب علی اکبر کی حقیقی ماں اب جناب اندر داخل ہے کیا دیکھا امی لیلہ چراغ لے کر علی اکبر کا چہرہ دیکھ ہے میرے امی نے رو کہ جائے مولا کیا کر رہی ہے مولا اکبر آج کی رات کا مہمان میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی امام نے دعا دی بہر نکلے آزام کہ آزام بھی دے گے جناب علی اکبر کی میرے امام نے کہا علی اکبر آج تم آزام دو آج حج آج انہیں مسئول نہیں دیں تاکہ تیری آواز نہ آئے بہن سنے دشمن سنے رسول کی آواز کہاں سے ہے اب علی اکبر آئے آزام نہیں کہی گل دست آزام پہ کھڑا ہو کے آسمان کی در دیکھ کے فرما آج حسین کا بیٹا ایک سوال کرتا تو سمجھ یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوا میں ارتیاش بیدا ہوا حسین فرما کیا کہنا ہے رو کے کہا ہوا میں آزام دیتا ہوں میری آزام کی آواز مزید نہیں کہنچا فرما آلیہ اکبر سیدہ آس ایک لفظ کے لئے خدا جانے یہ آواز کہاں تک پہنچی مقصر فرما سا گریہ ہو جائے آج کی رات بہوالے سے حیاء آلیہ خیر ال عمل تک یہ آواز پہنچی مدینی جناب فاطمہ سورہ گہرے قدموں کے نشانوں پر نور رکھے ہو رہی تھی جب کام آزام آئی دار کے کہاں نمی سلمہ مبارک اکبر آگے روزہ ہن رہا تھا جناب مجھے ہوئے تھے آگاز آئی فاطمہ سورہ یہ مدینے سے آزام نہیں کربلا سے آخری آزام ایک منون نے آکھ اہلی اکبر کے سینی میں ٹھمچی مات جب گرانا میرا کہاں گرانا اور اس نے توڑ دی برچی گرانا ہر گرنے والے نے کہا تھا مولا مدد کو آئے علی اکبر نے یہ نہیں کہا کہ بابا ٹھکا ہوا ہے کہ اللہ مہدربدی کہتے ہیں جب امام گئے نہ کری کبھی دھر ہو جاتے ہیں کبھی دھر ہو جاتے ہیں کہ علی اکبر آواز بابا کو نظر نہیں آرہا ایسی محیف آواز آئی حسین بر ناش پسار ظالم بزر حسین حضر علی اللہ سیدہ صدبول فرمائے جناب علی اکبر کا سر گوز بھی رکھا ہنشاف کیا اے جلدی کرو اکبر گلے لگا ایک ہاتھ سے لگا اکبر رہا تھا سنوہ حسین صابر رہی آئے 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 علی اکبر کے شینی سے برچی نکالے گا تو بتا چلے گا اب جو امان نے کہا علی اکبر علی اکبر نہ نکالنا چاہتا ہاتھ والا نہ ہاتھ والا نکالنا چاہتا پورا ل้اسہ بلند ہو آئے حسین بلند ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر جب دوسری مرتبہ نکالا نا علی اکبر کے احسا لب ہی لے اب جو کار لگایا بابا بابا مجھے شکرہ ملانی امان نے کہا میرے اگلیوں میں دیکھو اب جو دیکھا کہ بابا میں دیکھتا تو اچھا تھا اکبر کیا دیکھا بابا فاطمہ صدرہ میرے قدموں کے نسانوں پر نور کے کہہ رہی اکبر بس ہی کا سایہ جلبہ بہن تیرے انتظار میں ہے فرما اکبر یہی سے سلام کر جو کہو موت میں محلت نہیں دی بھائی نہیں مل سکتا اللہ لانت اللہ لان قومی ظالمین ایلی خیال ماتم ہوگا